کرونا کے نام پر سٹارٹ ہونے والی بائیو وارد ترحقیقت اسلام کے خلاف ایک جنگ دکھائی دیتی ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی بنیاد اور حساس سے دور کرنا اور شتانیت کو غالب کرنا ہے ایک حملہ تو اس نے مسلم امہ پر معشت کی تباہکاریوں کی شکل میں کیا جبکہ دوسرا برا صدمہ جو امت کو ملا وہ بیت اللہ کا تواف اور حج امرا کو محدود کرنا تھا جیسے ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے ایسے ہی حج کے پیچھے مسلم امہ کی طاقت کفار پر آیا کرنے کی حکمت عملی ہے جب بھی حج کے لیے پوری دنیا سے لوگ مکہ مقرمہ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو کفار پر اسلام اور مسلمانوں کا روپ بیٹھ جاتا ہے لیکن افسوس اس وائرس کی بدولت اب یہ اجتماع نہیں ہو سکے گا امرا اور حج کے لیے ویکسین لگوانا بھی لازمی ہے لیکن دوسری طرف اگر اسرائیل میں جاری یہودیوں کی مذہبی رسومات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں نہ کوئی کرونا ہے نہ کوئی سوشل ڈسٹینس ہے اور نہ ہی کوئی ماسک بلکہ وہ لوگ بری شان و شوقت سے اپنی مذہبی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں یہ دورہ میار عام انسان کے ذہن میں شک و شباحت پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام کے خلاف عالمی سازش کی جا رہی ہو ذرا سوچئے موسیقی موسیقی